ہریانہ ویڈیاللے سکشاہ بورڈ نے گیارویں کقشاہ کے سیمپل پیپر اور ان کے سولوسن جاری کر دیے ہیں کرنٹ سیسن کے لیے یعنی جو سیسن اب چل رہا ہے دو ہزار تئیس اور چوبیس اور ہریانہ بورڈ نے پہلی بار آپ کے سیمپل پیپر جون کے مہینے میں ہی جاری کر دیے ہیں اس سے پہلے ہریانہ بورڈ آپ کے سیمپل پیپر اکتوبر یا نومبر کے مہینے میں جاری کرتا تھا جب آپ کے فائنل ایکزام پاس آ جاتے تھے لیکن اس بار آپ کے سیمپل پیپر جو ہے جون میں جاری ہوئے ہیں اور پہلی بار ہریانہ بورڈ نے آپ کے سیمپل پیپر کا سولوسن بھی جاری کیا ہے اس کے پیچھے بڑا کارن یہ ہے کہ ہریانہ بورڈ نے کرنٹ سیسن میں دو ہزار تئیس اور چوبیس میں آپ کے سلیبس اور کوشن پیپر ڈیزائن میں بہت ادھیک بدعاؤ کیا ہے ہریانہ بورڈ نے سی بیسی بورڈ کے پیٹرن کو فولو کر لیا ہے جس کی وجہ سے اس بار آپ کا کوشن پیپر پچھلے سال کے کوشن پیپر سے بلکل الگ آئے گا اسی وجہ سے ہریانہ بورڈ نے جون کے مہینے میں آپ کے سیمپل پیپر اور ان کے سولوسن جاری کیے ہیں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کہ جو بھی بدلاؤ ہوئے ہیں اس بدلاؤ کے بعد آپ کا کوشن پیپر کیسا آئے گا اور سولوشن اس لئے جاری کیا ہے جس سے کہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ آپ کو کوششنوں کے آنسر کیسے دینے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ککسہ گیاروی کا میت سبجیکٹ کا سیمپل پیپر اور اس کا سولوشن آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے اپلنگ کے اوپر کلک کرنے تاکہ جب نیکس سبجیکٹ کی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اب میں آپ کو سب سے پہلے کوششن پیپر دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کوششن پیپر ہے جو ہریانہ بورڈ نے جاری کیا ہے بورڈ آف سکول ایڈیوکیشن ہریانہ سیسن دو ہزار تیئی سور چوبیس میتہمیٹک سبجیکٹ ہے اور یہ سیمپل پیپر ہے ٹائم ملے گا آپ کو کوششن پیپر کو سول کرنے کے لئے تین گھنٹے اور آپ کا جو کوششن پیپر آئے گا وہ اسی نمبر گائے گا یہاں پر نیچے انسٹرکشن دی گئی ہے جو انسٹرکشن یہاں پر ہے آپ کے فائنل ایگزام کے کوششن پیپر میں بھی اسی طرح سے یہاں سے آپ کا کوششن پیپر سٹارٹ ہوتا ہے سیکشن اے سے ایک ایک نمبر والے کوششن ہے پہلے ایم سی کیو والے پہلے میں آپ کو پورا کوششن پیپر دکھاؤں گا اس کے بعد اسی کوششن پیپر کا سولوشن آپ کو دکھاؤں گا پہلے میں آپ کوششن پیپر دکھاؤں گا اس کے بعد سیکشن بی ہے یہاں سے آپ کے دو نمبر والے کوششن سرو جاتے ہیں اس کے بعد ہے سیکشن سی سیکشن ڈی اس کے بعد ہے سیکشن ڈی یہ تھا آپ کا کوششن پیپر اب میں آپ کو سولوشن دکھاتا ہوں اس کا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوششن پیپر کا سولوشن ہے ماتھمیٹکس مارکنگ سکیم اس لئے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو بتایا جائے گا کیسے کوششن پیپر کا آپ کو سولوشن لکھنا ہے یعنی کی آنسر لکھنے آپ کو پہلے جو ہے ایک ایک نمبر والے کوششن ہیں ان کے آنسر ہیں یہ اس کے بعد ہے سیکشن ڈی سیکشن ڈی کے کوششنوں کے آنسر ہیں یہ اس کے بعد ہے سیکشن ڈی سیکشن ڈی کے پہلے سیکشن ڈی کے پہلے سیکشن ڈی کے پہلے یہ ہے ہندی میڈیم کے بچوں کے لئے موسیقی 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 موسیقی